جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے بوجزہ نہ دیا ہو اور کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے میراج نہ کرائی ہو میراج کا معنی صرف اتنا کہ ہر نبی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لگنا ضرور آیا کہ اس وقت وہ سب سے زیادہ رب کے قریب تھے کسی کو میراج کہتے ہیں یہ ایک اور بات ہے کہ تمام اپیاء کو بھی میراج ہوئی حضور کو بھی میراج ہوئی لیکن تمام اپیاء کو میراج ہوئی زمین پہ حضور کو میراج ہوئی آسمان سے بھی پار اسی طرح تمام اپیاء رب السلام کو بھی اللہ نے بوجزے دیئے پہ امبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بوجزے دیئے ان تمام اپیاء کے بوجزات میں اور رحمت اللہ علیہ وسلم کے بوجزات میں فرق ہے وہ نبی جب تک رہے ان کے بوجزے بھی رہے جس پر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے بوجزے ان کے ساتھ گئے پہ امبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم نے قرآن بجید کا ایک ایسا بوجزہ دیا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے سدییں بیٹھ گئیں آج بھی وہ امت کے پاس بوجزہ موجود ہے اور قیامت کی صبح تک موجود رہے گا میرے بھائیوں تمام اپیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کی حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں اور تمام اپیاء کی وحی میں جو بنیادی فرقہ ہے بس میں رہا سے گھر جگوں کا آغاز کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اور آپ جوستو سے کہ توجہ کریں میں نے درخواست کی کہ ہر نبی کو وحی ہوئی چاہے اتنی وحی ہو کہ آپ ہماری طرف سے نبی ہیں کھولان شریعت کے آپ تبلیغ کریں لیکن وحی تو ہوئی چاہے کی